اسلام علیکم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کمیونکیشن کے سکس پاسچولیٹس کیا ہوتے ہیں تو یاد رکھیں پہلا میں نے پاسچولیٹس آپ کو سمجھایا ہے کہ کانٹینٹ اور ریلیشنشپ ہوتی ہے اس کے اندر تو کہنا میں کانٹینٹ اور ریلیشنشپ ڈائمنشن جو ہے کہتے ہیں اس کو دیکھیں یہ ڈائمنشن دیکھ لی ہم نے تو یہ ہوئی اور دوسرا ہی ہے کہ کمیونکیشن میں جو انیویٹیبل ہے انیویٹیبل کا مطلب ہے اگر ہم خاموش بھی ہیں تو کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے مثال کی طرف ایک دو آدمی خاموش بیٹھے ہوئے آپ کو تو لگ رہا ہے خاموش ہیں لیکن ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یار کیسے آدمی ہوں اسے بات نہیں کر رہا یہ بیٹھا کیسے ہے یہ چپ کیوں ہے کیا یہ کیا سوچ رہا ہے یعنی دو آدمی الگ الگ بیٹھے ہوں گے خاموش بھی بیٹھے ہوں گے تو ان کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ کمیونکیٹ کر رہے ہوں گے یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی سے بات نہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب دو آدمی کمیونکیشن نہیں ہو رہی ہے اگر میں نے کسی کو سلام نہیں کیا اور اس نے مجھے جواب نہیں دیا تو ایک دوسرے کو ہم نے فیل کیا اس نے سوچا میں بتتمیز ہوں سلام نہیں کیا میں نے سوچا کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا کمیونکیشن تو ہوئی پھرے سائلنس ہو کمیونکیشن انیویٹیبل ہے آپ کمیونکیشن کو ختم نہیں کر سکتے کمیونکیشن ہر وقت ہوتی ہے چاہیں سائنس کیوں نہ ہو ٹھیک ہے کہ انڈیویٹیبل اس چیز کو کہتے ہیں کلیر ہو کہ انڈیویٹیبل ہے کمیونکیشن ایک پروسس کا نام ہے کمیونکیشن ایک پروسس ہے ٹھیک ہے نا وہ کبھی رکھ نہیں سکتا اگر کوئی آپ ورڈز بول دیتے ہیں زبان سے نکل جاتا ہے تو یہاں رکھیں وہ واپس نہیں دے سکتے کسی سن سمجھ کے بولا کریں جسے مثال کی طرح میں طلاق 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 کر دیتے ہیں پھر بعد میں دیکھیں طلاق واپس نہیں ہوتی اس لئے ہم کسی کو ڈانڈ دیتے ہیں اب وہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے بھلے اسے ہم معافیہ مانگیں وہ بات نہیں آتی ٹھیک ہے نا اس لئے کہ کمان سے نکلا وہ تیر واپس آ سکتا ہے لیکن نکلے پر الفاظ واپس نہیں آتے تو کمیونکیشن ارورس سے بھلے اس لئے سن سمجھ کے بولنا چاہیے بہت خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کو کسی کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں پھر آپ لاکھ سوچتے ہیں کہ میں نے کیوں کہا لیکن وہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں لیکن وہ بات نہیں آ پا رہی ہوتی سمجھ مانگیا نا اس لئے سن سمجھ کے بولیں کہ مسئلہ ہی نہیں ہو کمیونکیشن میں پنچوئیشن سے ڈیفائن ہوتی پنچوئیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم کبھی بھی کوئی چیز کرتے ہیں نا ہم کرتے ہیں کہ وہ ایسا سٹیمولیس تھا اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے اس کو ایسا رسپانس کیا اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تو میں نے اسے تھپڑ مارا اس نے مجھ سے محبت کی تو میں نے اسے کینامیں پیار کرنے لگا اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے شادی کی آفر کر دی تو ہم ایک دوسرے کے لئے کمیونکیشن میں سٹیمولیس اور رسپانس کا ذریعہ ہوتے ہیں وہ ہمیں سٹیمولیٹ کرتا ہے یعنی وہ ہمیں ہماری طرف ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو ہم اس کو رسپانس کرتے ہیں اور یہ ہم ایک گفتگو میں ایک دوسرے پہ کہتے ہیں مقصب اس سے میرا دوست ہے وہ اپنی وائف سے لڑتا ہے میں کہتا ہے کیوں لڑتے ہو وہ کہتا ہے وہ اس سے بدتمیزی کرتی ہے تو میں اسے ڈاٹتا ہوں اسی طرح ٹیچر سے پوچھتے ہیں بھئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو کیوں ڈاٹ رہے ہو کے ساتھ ٹیچر چہتے ہیں کیوں لوگ ڈاٹتے ہیں اس کیوں میں ڈاٹتا ہوں کیے ہر دفع یہ ہوتا ہے ایسا کیا تو میں نے ایسا کیا تو یہ انسان کا مزاج بن گیا ہے کہ تمہارے خاندان نے ایسا کیا تھا تمہارے باپجاد نے ایسا کیا تھا تم نے ایسا کیا تھا ہم ایسا کر غرہ ہیں جو ہوتا ہے انٹریکشن ہوتا ہے سیبلٹیکل بھی 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 ہوتا ہے گ thrill USD مختلف اورsta thirds کسی پہلے آدمی نے مجھ سے بڑے پیار سے بات کی ادب سے بات کی کسی پہلے مجھ سے بات کی سا جواب دیا یہ Black風 یہ ہے کسی ادب کی بات کی بات کی لیکن پہلے سبھی بات کی اور دوسرے نے دوسریЕٹیہை کا tentar بنا خراب venture ہی تو کہہ رہے گا disrespect کیا تو کیا کہہ رہے گا ابھی یہ یہ complimentary ہے اس نے اچھی طرح بات کی پہلے والے نے disrespectfully بات کی لیکن دوسرے اور دوسرے والے نے بھی disrespectfully بات کی تو یہ symmetrical ہے دونوں طرح بدتمیزی ہے ادھر کیا ہے ایک تمیز سے بات کر رہا ہے ایک بدتمیز سے بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ complimentary ہو گیا سمجھ باری بات یا نہیں تو جیسا بوسرا کہہ کرے گا ویسے ہی behavior ہم کریں گے وہ بدتمیزی کر رہا ہے ہم بھی بدتمیزی کریں گے تو یہ symmetrical ہے وہ اچھائی کر رہا ہے ہم بھی اچھائی کریں گے یہ بھی symmetrical ہے وہ اچھائی کر رہا ہے ہم برائی کر رہے ہیں complimentary ہے وہ اچھائی کر رہا ہے ہم برائی کر رہے ہیں complimentary ہے وہ برائی کر رہا ہے ہم اچھائی کر رہے ہیں complimentary ہے ٹھیک ہے نا اکثر ایسا ہوتا ہے میہ بی بی کے relationship میں بھی ہوتا ہے دوسروں کے relationship پہ ہوتا ہے کمیونکیشن میں اینوالد ہوتے ہیں ایجسمنٹ پروسس آف ایجسمنٹ کا مطلب ہے اب جب کمیونکیشن ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھنا چاہیے ایجسٹ کرنا چاہیے چیزیں سمجھنی چاہیے اس کو میری اور میری اس کی مجھے اس کی مثال کے طرح ایک آدمی کسی امریکن سے شادی کر لیتا ہے وہ خاتون ہاتھ ملاتی ہے لوگوں سے تو اس کو کیا چاہیے اس چیزوں کا برا نہیں ملانا چاہیے ایجسٹ کرنا چاہیے کہ ہاں یہ چیز ان کے کلچر میں کومن ہے مثال کے طرح ایک ٹیچر ہے وہ کہنا میں لڑکیوں کو پڑھاتا ہے لڑکوں کو پڑھاتا ہے اس کی وائف کہتے ہیں تم لڑکیوں کو کیوں پڑھاتے ہو تو اس کو عورت کو چیز کمیونکیٹ کرنی چاہیے کہ ایک ٹیچر ہے وہ لڑکیوں کو بھی پڑھائے گا لڑکوں کو بھی پڑھائے گا یہاں کسی سے بات کرتے ہیں اپنے کلچر کے حساب سے مثال کے پاکستانی لڑکی وہ ہاتھ نہیں ملاتی لڑکوں سے تو اگر امریکہ میں تو اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی جاہل ہیں لیکن ان کو غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے کلچر میں ایسا ہے تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہمارے کلچر میں ہاتھ ملانی سکتی تو نہیں ملائے گی تو اسی برا نہیں ملنا چاہیے یا پہ یہاں پہ کوئی امریکن آتا ہے ہم ہاتھ نہیں ملاتے ہیں وہ لوگ ہم سے برا مانتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ جائے ہمیں زلیل کر رہے ہیں بیزتی نہیں ہے یا کلچر کے ساب سے ایک دوسری کو اجسٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو اب آپ کو سمجھنا ہے کہ پروسس آف اجسمنٹ کمینکیشن میں اجسمنٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا رکھ رکھاؤ ایک دوسری کو برداشت کرنا پڑتا ہے ایک دوسری کی کلچر کو سمجھنا پڑتا ہے ایک دوسری کی پروبلم اس کو سمجھنا پڑتا ہے تو کمینکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تھینکیو